اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلص صبحی فہو فی ذمت اللہ کہ جو آدمی صبح کی نماز ادا کر لے فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جاتا ہے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو صبح کی نماز پڑھ لے اور اللہ کے ذمہ ہو جائے تو تم انہیں کوئی تکلیف مت پہنچا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ذمہ کے بارے میں پوچھ لے اس تکلیف کے بارے میں پوچھ لے جو تم نے اس شخص کو دی ہے سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے ایک فجر کی نماز جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں آج ہم جس سے دور ہیں اگر ہم فجر کی نماز پڑھ لیں تو ہم اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے مجھے بتائیے کیا کوئی اس سے تکلیف اور نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے تکلیف اور نقصان پہنچانے سے کہ کہیں تکلیف اور نقصان آپ پہنچا دو اور اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کر لے اور اگر یہ بھی کہا کہ موں کے بل خسیٹ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں پھیک دیا جائے تو ناظرین فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم پابندی سے اس کو ادا کرے تاکہ ہم بھی اللہ کے ذمہ ہو جائے اور کوئی ہمیں تکلیف اور نقصان نہ پہنچا ہے دیکھیں آدمی ڈر بھی سکتا ہے نا کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا ارے یہ تو فجر کی نماز پڑھنے والا ہے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ کل قیامت کی جن اللہ پوچھ کر سکتا اور اس کے عوض میں آپ کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کرے اور فجر کی نماز پابندی سے ادا کرے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں